عمران خان کے لیے دو ہزار تیس جون اور جلائی میں عمران خان کی پوزیشن بہت واضح ہو جائے گی انٹیبلشمنٹ کی طرف سے سمجھنے کوئی پیغام بھی مل سکتا ہے جو نئے چیف ہیں ان کا پیوچر کیا کہتا ہے آرمی والے لوگ سیاست میں کم نظر آئیں گے یہ تبدیلی آرکتوں سب سے واضح نظر آئے گی دلہ بنے میں پرویز الہی زرہ ان کا پیوچر بھی دیکھ لیں جناب دو ہزار تیس میں بھی پرویز الہی سیاست میں چھائے ہوئے نظر آتے ہیں عمران خان کے ساتھ ان کی کوارڈنیشن رہے گی فامت کے بادشاہ زرداری صاحب کیا رول پلے گئے نظر آرکتے ہیں آسفہ زرداری صاحب ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ خفیہ رہیں گی دو سال پہلے کی پلاننگ کریں گے کہ پہلے دو سال آپ کے اور اگلے تین سال ہمارے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ دو ہزار بائیس کے اینڈ پہ دسمبر میں واپس آ جائیں گے جون میں ان کی پوزیشن کلیر ہو جائے گی چیئرمنشپ جو ہے چینج کر دیں گے مریم نواز جو ہے اچھی پوزیشن مل جائے گی شباز شریف صاحب کی سیاست دو ہزار تیس میں مریم نواز فرنٹ رہا جائیں گی اور شباز شریف صاحب تبدیلی کی طرف اور پارٹی کے دوسری عمور کو دیکھیں گے پر حمزہ شہباز کی بات کریں اس کو اچھا سا عوضہ دے کر خموش کر دیا جائے گا شباز پاکستان کے کارڈ آئے ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہیلپ ملے گی السلام علیکم جی دس اس روبہ عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیور ڈیجیٹل ناظرین دو ہزار بائیس کا آلموس اختتام ہو چکا ہے دو ہزار تیس شروع ہونے کو ہے ایسے میں سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دو ہزار تیس میں نیا کیا ہونے والا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت جی دعوت جو کی ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں آسٹرولوجس بھی ہیں پامیس بھی ہیں اور بہت سے پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں زبردست ثابت سچ بھی ثابت ہوتی ہیں اسلام لیکن جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ کیسا گزرا دو ہزار بائیس دیکھیں دو ہزار بائیس کی اگر ہم آسٹرولوجی میں بات کریں تو دو ہزار بائیس جو ہے کافی لوگوں کے لیے مشکلیں اور پریشانیاں لے کر آیا نو ڈاؤٹ کے معاملات میں کچھ اگر ہم مختلف شعبہ جاتے ہیں سیاست کی بات کر لیں اور سیاست کو دیکھ لیں تو وہاں بھی کافی چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کس طرح کی سیچویشن رہے گی مگر اوورال اللہ تعالی نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ زمانے کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ بزاتے خود اللہ ہے اور آنے والا وقت جو ہے موجودہ وقت سے شاید ہم نے تو اپنے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ آنے والا وقت جو پچھرا وقت ہے وہ یاد کیا جاتا ہے کہ نہیں جو جو گزر گیا وقت ہے وہ اچھا تھا وہ اچھا تھا تو اگر ہم کیونکہ اب اسٹرولوجی کی بات کرتے ہیں تو آج کا دن جو گزر جائے اور جو وقت اللہ کی یاد میں یا اللہ کو راضی کر کے گزر جائے تو آنے والے وقت سے جو ہے وہ کافی بہتری ہی ہوگا تو دو ہزار بائیس گزر گیا اور جو گزر جائے اس کو برا کیا کہنا اب ظاہری بات ہے مشکلات سے آزمائی سے برکور سال تھا دو ہزار تیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ستارے کیا کہتے ہیں کارڈز کیا کہتے ہیں کس کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے کس کے لیے آسانیاں موجود ہیں اروبہ دو ہزار تیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نمرالوجی میں اس کا سیون نمبر بنتا ہے سیون نمبر مریخ ستارے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے یہ جنگو چدل اور لڑائی جگڑے کی سیچویشن کریئٹ کرتا ہے مگر اس کے باوجود اگر ہم سیون نمبر کو جو ہے کریٹیوٹی میں دیکھیں تو بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے گا یہ تبدیلیاں آپ کی میڈیا انڈسٹری کے لیے بہت کارامل ثابت ہو سکتی ہیں یہ جو تبدیلیاں ہیں آپ کی سیاست کے جو ہے امور کے اوپر کافی زیادہ جو ہے آپ کو پرک سکتی ہیں کہ اب ہماری ڈائریکشن کس طرف جائے گی سیاسی اونٹ کس طرور بیٹھے گا اور لوگوں کی بیسیکلی یہ کریئیشن ہے یہ آپ کو کریئیٹ کرتا ہے کہ ہم نے زمانے کون سے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ جہلیت سے نکل کر آپ نے کریئیشن کی آپ جو ہے وہ سنتی ایک دور میں داخل ہوئے آپ ایک میڈیا ٹکنالوجی کی دور میں داخل ہوئے تو یہ ایک ٹکنالوجی کا ایک دور کہے گا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ اور آپ کی میڈیا سے ریلیٹڈ بہت زیادہ جو ہے ترقی ہونے والی ہے ویب سیریز بنے گی پاکستان کے لیے میڈیا کا یہ سال بھی کہاں جا سکتا ہے کیونکہ اس میں میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کام ہوگا میڈیا کو ازادی ازادی رائے کا اظہار کرنا اور خاص کر یہ جو معاملات ہیں سیاست کے یہ بھی ایک خاص سنت میں چلے جائیں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ یہ باہر آور ہو جائے گا کہ آپ لوگ جو بیج بیو گے بیجو گے وہ ہی کاتو گے تو یہ چیز ایک اچھا رخ جو ہے وہ دیتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کافی پوزیٹیو آپ نے پریڈکشنز بھی کی ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ دو ہزار بائیس کے اینڈ پے دسمبر میں واپس آ جائیں گے اب کیا کہتے ہیں کارڈز اور ستارے کیا مستقبل ہے ہم ٹیرو کارڈ کو یوز کریں گے نواز شریف کے لیے کہ نواز شریف کے لیے کیا دو ہزار تئیس میں آنے کے امکانات نظر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا نواز شریف صاحب جو کہ لندن میں ہے مسلم لیک نون کے سربراہ کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان میں دو ہزار تئیس میں آنے کے کیا چانسز ہیں میرے پاس اس وقت جو ہے تین کارڈ موجود ہے موجودہ پوزیشن میں اور میں آپ کو روبہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ کارڈ یہ ہے کہ یہ سوچ بچار چال رہی ہے نواز شریف کے آنے کے بارے میں اور تین ماہ سے کنٹینیوز چال رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ اس کو سیچویشن نہیں کلیئر ہو رہی یہ جو کارڈ آپ دیکھ رہی ہیں اس میں آپ کو کنفیویر اور چیزیں ڈسٹورب ہیں مگر یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر آگے تو کہیں معاملہ زیادہ بگڑ نہ جائیں معاملات کی خرابی نہ ہو جائیں مگر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آنے کے لیے ان کو مشکل ہے کیونکہ یہ جو کارڈ ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں مگر آنے کے بعد ان کو تھوڑا سا پابندی سلاسل کی طرف بھی جانا جایا جا سکتا ہے اس لیے سوچ بچار اور میں یہ کہوں گا کہ ڈلے ہے مگر یہ نہیں کہ وہ آئیں گے نہیں ڈلے ہے مگر یہ ہے کہ میہ جون میں ان کی پوزیشن کلیر ہو جائے گی کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا انہی کارڈ سے اگر ہم یہ بھی جاننا جائیں کہ اب پاکستان کی پولیٹکس میں نواز شریف کا کوئی رول رہ گیا ہو گیا ہے کوئی پلے کر سکتے ہیں دوبارہ کوئی سی پوزیشن پر بیٹھ سکتے ہیں جی ضرور کہ دون دار تیس میں یا اوبرال پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی سیاست میں نواز شریف کا کیا رول ہے ٹیرو کارڈ ایک انرجی ہے یہ اسٹرالوجی سے بھی ریلیٹڈ ہے اور پلس یہ سیمٹی ایڈ کارڈ 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 کارڈک ہے اور ویسٹرن میں صرف یوزی ٹیرو کارڈ ہوتے ہیں اور اس کو متعرف کروانا اور اس کے اوپر کام کرنا ہم نے شروع سے ہی اس کے اوپر ویڈیوز بنا کے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے تو اب ہم نواز شریف کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی سیاست میں نواز شریف قلیدی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ٹیرو کارڈ کیا کرتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے پاکستان کی سیاست کی سرخت جائے گی دو ہزار تئیس سے لے کر آگے چکر پاکستان میں نواز شریف کی سیاست کا کیا رنگ رہے گا تو جناب اگر ہم نواز شریف کی سیاست کی بات کریں تو سیاست میں نواز شریف صاحب تبدیلی کر دیں گے سیاست کو چلائیں گے سیاست کو اوپر نظر رکھیں گے اور کوشش کریں گے باہر رہیں اور چیئرمنشپ جو ہے چینج کر دیں گے تبدیلی نظر آتی ہے بڑا کنگ میکر کا رول جی کنگ میکر کا رول رہے گا نواز شریف کا اور مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہے نواز شریف کی جگہ لیں گے اور نواز شریف جو ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ہے سیاست کی جو بھی معاملات مریم کے بھی کارڈز لگے ہاتھوں دیکھ لیتا ہے کیونکہ مریم کا جو ہے وہ دو نمبر بنتا ہے اور دو کا ہوس سیون ہے تو اب دو ہزار تئیس مریم نواز کے لیے کیسا رہے گا اس کو بھی ہم چیک کریں گے کیونکہ وہاں پہ نواز شریف کا جب ہم کارڈ چیک کیا تو وہاں پہ تبدیلی تھی یعنی کہ تبدیلی اس طرح کی نظام کی تبدیلی چیئرمنشپ کی تبدیلی یا معاملات کی اور یہ کہ وہ آؤٹ آف کنٹری رہ کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو مریم نواز کو دیکھتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں مریم نواز کے اصال کیسا رہے گا تو جناب مریم نواز کے کارڈ بھی آپ کے سامنے آگئے ہیں اور میں جیسا کہ پہلے آپ کو کہہ رہا تھا نمرالوجی سے یہ پہلا کارڈ کیا کہتا ہے کہ اس کو اچھی پوست اور اچھی پوزیشن مل جائے گی پارٹی کے اوپر یہ مریم نواز بیٹھی ہوئی ہیں بہت چینجنگ اور تبدیلی کرتی ہوئی نظر آئیں گی اور جو تبدیلیاں کریں گی وہاں پہ اس کو مدد بھی ملے گی اور پارٹی سٹرونگ ہوگی تو مریم نواز کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں تبدیلیاں اور پوزیٹیو تبدیلیاں اور اچھی پوزیشن نظر آتی شہباز شریف کی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے دو ہزار تئیس میں جی اس سوال کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی سیاست دو ہزار تئیس میں کیسی رہے گی تو دو ہزار تئیس کی سیاست کے ہم بات کریں شہباز شریف صاحب کی تو شہباز شریف صاحب جو دو ہزار تئیس میں اس وقت تو جو پوزیشن ہے یہ ان کے آپس میں معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ تیع نہیں ہے یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں تو اس وقت وہ بھی کنفیوز ہیں کہ آگے کیا ہوں مگر آگے معاملات میں یہ ہوگا کہ مریم نواز فرانٹ میں آ جائیں گی اور شہباز شریف صاحب تبدیلی کی طرف اور پارٹی کے دوسری عمور کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اگر حمزہ شہباز کی بات کریں تو پنجاب میں کہیں نظر آ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں کیوں وہ تو آلرڈی بڑی ویک پوزیشن میں ہیں حمزہ شہباز کا سیاسی کیریئر کیسا رہے گا دو ہزار تئیس میں حمزہ شہباز کا سیاسی کیریئر کیسا رہے گا تو حمزہ شہباز کی کیریئر کی اگر بات کریں تو حمزہ شہباز ایک تو نیگٹیویٹی کا شکار رہیں گے ان کو سمجھ نہیں لگے گی کہ میں پارٹی کے اوپر کہاں بیٹھا ہوں مگر اس کو ایک اچھا سا عوضہ دے کر خموش کر دیا جائے گا اُس جو حدے سے بھی شاید وہ خوش نہ ہو مگر یہ ہے کہ کردار ادا کریں گے سیاست میں پوزیشن پر بیٹھیں گے اور معاملات کو دیکھیں گے جس طرح لیڈروں کا کام ہوتا ہے کہ معاملات کو منیج کرنا اس طرح کی پوزیشن نظر آتی ہے مگر بڑی پوزیشن آپ نہیں کہہ سکتے مگر جس بھی پوزیشن میں ہوں گے وہ بضاکہ خود نیگٹیویٹی کا شکار نظر آتی ہے یہ تو باتیں تھی شریف کاندان کی آپ ذرا جو پاکستانی پولیٹکس میں اس ٹائم موسٹ فیمس پرسنیلیٹی امران خان صاحب ان کا فیوچر کیا گیا جی امران خان صاحب کے لیے دو ہزار تئیس کیسا رہے گا اگر ستاروں کی روشنی میں دیکھا جائے تو امران خان دو ہزار تئیس میں اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کی برکور کوشش کریں گے مگر ان کو کافی زیادہ مضاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے الیکشنوں کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ دو ہزار تئیس میں شاید الیکشن ہو مگر اگر الیکشن ہوئے بھی تو امران خان کی جو ہے وہ تدبرانہ سوچ کی وجہ سے ممکن ہوں گے مگر دوسری پارٹی کوشش کریں گی اس کو ڈیلے کیا جائے تو امران خان کے لیے دو ہزار تئیس میں سیاسی معاملات کس طرف جا رہے ہیں تو دو ہزار تئیس کیسا سال رہے گا تو پار یہ کہتے ہیں کہ امران خان صاحب جو ہے دو ہزار تئیس میں بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں ان کے کلیریٹی مل جائے گی اور خاص کر جو ہے جون اور جلائی میں امران خان کی پوزیشن بہت واضح ہو جائے گی کوئی ان کو واضح اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سمجھنے کے پیغام بھی مل سکتا ہے اب یہ بھی اور کرنے کے لیے کافی معاملات بھی ہیں کلیریٹی مل جائے گی اور پوزیشن مستحقم نظر آتی گیا پاکستان کی سیاست میں بھی مران خان کا نام ابھی ختم نہیں ہوا ٹھیک ہے اچھا اب ہم اگر تھوڑا سا بات کر لیں کہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک جو سیاسی ادم استقام ہم پچھلے تقریباً چھ ساتھ ماہ سے فیس کر رہے ہیں اس کے پارے میں کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے معیشت کافی ڈسٹرپ ہوئی پڑی ہے اب باست میں یہ معاملہ کافی کلیر ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کا بزاتے خود تین نمبر مشتری اور زہل کے ساتھ دلالت کرتا ہے اور تین کا ہاؤس آٹھ ہوتا ہے تو آٹھویں ماہ میں کلیرٹی مل جائے گی کہ سیاست کس طرف جائے گی اس سال جو ہے الیکشن ضرور ہوں گے ایسی بات نہیں ہے کہ مگر ڈلے کی طرف اور کچھ تھوڑی سی پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے الیکشن ہوں گے مگر مستحقم پوزیشن جو ہے وہ دو ہزار چوبیس میں ہو جائے گی کیونکہ دو ہزار چوبیس پاکستان کے لیے بڑی سٹیبلٹی لے کے آ رہا ہے تیس میں آپ کو سٹرگل کرنا ہے اور چوبیس میں آپ کو اپنی منزل کی طرف پہنچنا ہے ٹھیک ہے اچھا پوری دنیا میں اس ٹائم جو معاشی صورتحال ہے وہ بڑی ڈاؤن ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پاکستان پر تو خیر اثر بہت گہرا پڑا ہوا ہے پاکستان کی معیشت کچھ مستقم ہونے کے چانسز ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں ہاں جی ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں کہ دو ہزار چیس میں پاکستان کی معاشی صورتحال یا دنیا کے صورتحال کیسی رہے گی تو ہم دنیا کے کارڈ نکالتے ہیں پھر ہم پاکستان کے بھی کارڈ نکال لیں گے دونوں میں کمپیریزن کر لیں گے تو دو ہزار تئیس میں پاکستان کی معاشی صورتحال کیا رہے گی دو ہزار تئیس میں پاکستان کی معاشی صورتحال کیا رہے گی کارڈ کیا کہتے ہیں دو ہزار تئیس میں معاشی صورتحال پاکستان کی کیا رہے گی اور پاکستان کے علامہ دنیا میں معاشی صورتحال کس طرف جا رہی ہے دو ہزار تئیس میں معاشی صورتحال کس طرف جائے گی پوری دنیا میں تو جناب میرے پاس جو ہے جو پاکستان کے کارڈ آئے ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہیلپ ملے گی پیڈ آئے گی دوسرے ملکوں سے دوسرے کانٹری سے اور نظام چینج ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اگر ارباب سیاست نے دو ہزار تئیس میں اپنی معایشت کو لے کر بڑے فیصلے نہ کیے تو نظام تباہی کی طرح بھی جا سکتا ہے اور اگر ارباب سیاست نے ہوش کے ناخن لے لیے تو یہ جو نظام ہے پاکستان کا ایک نئی سنت میں ترقیوں کا سفر بھی تیہ کر سکتا ہے تبدیلی آئیں گی پیسہ آئے گا ایڈز آئے گی مدد آئے گی مگر اس مدد کا صحیح استعمال نہ کرنا پاکستان کو مزید پستی کی طرف دہکیل سکتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی جو ہمارے اس ٹیم پنجاب کی سیاست کے دلہا بنے میں پرویز الہی ذرا ان کا فیوچر بھی دیکھ لے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ دو ہزار بائیس میں سب کچھ شاید نیگٹیب تھا لیکن صرف ایک بندے کے لیے ساتھ چیز پوزیٹیو تھی اور وہ پرویز الہی تھے آگے کیا کہتے ہیں دو ہزار تئیس میں پرویز الہی صاحب کا سیاسی مستقبل کیسا نظر آتا ہے جناب دو ہزار تئیس میں بھی پرویز الہی جو ہے سیاست میں چھائے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کا پورا کردار نظر آتا ہے بڑے فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عمران خان کے ساتھ جو ہے ان کی کوارڈنیشن رہے گی مگر کچھ عرصہ بات بلکل رستے جدا بھی ہو جائیں گے چینجنگ والا ہے اور تبدیلی آئے گی مگر وہ بھی شاید تبدیلی یہ ہو کہ کوئی نئی پوزیشن ملے اور وہ اس پوزیشن سے شاید خوش نہ ہو مگر دو ہزار تئیس میں ان کی سیاست جو ہے تبدیلیاں لے کر آئے گی اور اس میں کافی چیزیں کلیر بھی ہو جائیں گی اچھا جی مفامت کے بادشاہ زرداری صاحب کیا رول پلے کرتے ہیں آصف علی زرداری کو ہم دیکھیں تو وہ ان کا دو نمبر مریق ستارے سے تعلق رکھتا ہے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی سیاست میں میں پھر کہہ رہا ہوں پیپل پارٹی کا کردار بہت نمائی رہے گا اگر ہم آصف علی زرداری کی بات کرتے ہیں تو ان کی ہر پارٹی کے ساتھ ایک خفیہ ڈیلنگ ہوتی ہے اور کوئی بھی سیاسی پارٹی پیپل پارٹی کے بغیر جو ہے حکومت بنا نہیں سکے گی تو آپ جو سیاست کے بادشاہ اگر آپ آصف علی زرداری کی بات کرتی ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ کس طرف جائیں گے اگر یہ ایک طرف شباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کوئی اس کے اوپر دورائے نہیں رکھ سکتی کہ شاید یہ دوسری طرف عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں تو ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ خفیہ رہیں گی اور خفیہ ڈیلنگ چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی دو ہزار تئیس میں یعنی کہ دو ہزار تئیس اگر ہم ٹیروکار سے بھی چیک کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری اپنی سیاست کو کس طرف لے کے جاتے ہیں تو دو ہزار تئیس میں یہ میں نے جو بات کی تھی وہ آسٹرولوجی سے کی تھی ابھی ہم ٹیروکار سے بات کرتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں آصف علی زرداری پاکستان کی سیاست میں کیا رنگ لارہے ہیں دو ہزار تئیس آصف علی زرداری پاکستان کی سیاست میں کیا رنگ لارہے ہیں تو جناب آصف علی زرداری میں نے جو آپ کو بات کہی تھی اب اس کی جو ہے وہ تقلید میں آپ کو بات کرتا ہوں آصف علی زرداری جس پوزیشن پر بیٹھے ہوئے اس میں اس وقت تھوڑے سے آپ کو کمزور نظر آئیں گے مگر یہ فیوچر کی بڑی دو سال پہلے کی پلاننگ کریں گے یعنی کہ انہوں نے دو سال بعد کیا کرنا ہے فرض کیا کہ ابھی یہ کسی سے ملیں گے تو اس میں ڈیل ہوگی کہ پہلے دو سال آپ کے اور اگلے تین سال ہمارے یہ تھی کہ میرے پاس کارس میں آپ کو پوزیشن آئے گی تین سال چھوڑیں گے دو سال لے لیں گے اگر کسی بھی پارٹی سے ملیں گے تو اس میں اپنی پوزیشن یعنی کہ وہ کہتے ہیں اگر وہ عمران خان سے ملتے ہیں یا وہ نون لیک سے ملتے ہیں اس میں آدھے سال ان کو دے دیں گے آدھے خود رکھ لیں گے تو اس طرح کی سیچویشن کریئیٹ ہوتی اور دیکھیں تھرڈ کار میں پارٹنرشپ نظر آتی ہے یعنی کہ جس سے بھی بات کریں گے ان کا کام ہے پارٹنرشپ کرنا سیاست میں بھی رہیں گے اور مدھے بھی لوٹیں گے اسی لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی لئے پاکستان کی سیاست کے بادشاہ اسی لئے چھوڑ کے انہوں نے سیدھا نہیں ہونا چانسس کلیر نظر آتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے آگاست کے بعد شادی کے معاملات میں تبدیلی آپ کو دیکھیں گے دوسرا اس کا سیاسی سرکل کیسا رہے گا تو بلاول بھٹو درداری دو ہزار تئیس میں بلاول بھٹو درداری کی سیاست کس طرف جائے گی بلاول بھٹو درداری دو ہزار تئیس میں سیاست کس طرف لے کر جائیں گے تو دو ہزار تئیس میں بلاول کی سیاست کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آصف علی زرداری کے جو کارڈ نکالے تھے وہ سیم کارڈ بالکل سیم کارڈ وہ ہی آیا ہے جو زرداری صاحب کے تھے یعنی کہ وہ ہی بات ہے کہ کنگ میکر جو ہے وہ زرداری جیسے جلیں گے ویرسے برابل چلیں گے تو دیکھنے آپ کے پاس وہ ہی کارڈ پہلا کارڈ اس وقت تھوڑا سا معاملہ دوسرا یہ کہ اور تھرڈ کارڈ پارٹرشیب حیران کن بات ہے وہی چیزیں سامنے آئیں گی جو ان کا بات اس کے لیے سجیسٹ کریں گا زبردست ہے پاکستان کے بارے میں اوورال پاکستان کے حالات کیسے ہوں گے یہ بھی چیک کر لی گا پاکستان کے حالات کس طرف جائیں گے ایک تو لڑائی جگڑے بڑھیں گے سیاسی اداکار اپس میں بحث و تقرار ضرور کریں گے کیونکہ سیون مریخ ہے اور مریخ جو ہے وہ لڑائی جگڑے کی طرف لے کر جاتا ہے مگر یہ لڑائی جگڑا جو ہوتا ہے یہ پوزیٹیوٹی کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے کیونکہ بحث و تقرار سے آپ کسی نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں کہ نتیجہ نتائج کس طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو کہ دو ہزار تیس میں پاکستان کی جو ہے حالات مجموعی طور پر کیسے رہیں گے دو ہزار تیس میں پاکستان کے حالات سیاسی حالات کیسے رہیں گے دو ہزار تیس میں تین کارٹ میرے پاس آ چکے ہیں اور میں اس کی پوری ایک سیریز چلانے کی کوشش کروں گا شاید ہمارے ناظرین سمجھ سکیں پاکستان پہلے سے محتحکم نظر آئے گا پاکستان کے اوپر آپ کو بیلنس نظر آئے گا جس طرح پہلے بیلنس نہیں تھا آپ مگر بیلنس کرے گا اپنے معاملات کو سیاست کو بھی اور معیشت کو بھی نئی شروعات کا آغاز کرے گا فیوچر کی پلیننگ ضرور ہوگی مگر نیگٹیوٹی اس لیے آئے گی کہ سیاسی اداتار آپس میں وقت کا زیادہ کریں گے مگر پھر بھی جو کرییشن ہے جو کام ہے خاص کر ٹیکنالوجی کے اوپر خاص کر اٹومنگ کے اوپر خاص کر اپنے دفاع کے اوپر کام بہت زیادہ ہوگا مگر لوجیکلی کام ہوگا یہ نہیں کہ ہوا میں جو ہے وہ تیت چلے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری آرمی پہ کمر جعوید باجوا کا نام لے لے کے لوگ الزامات لگاتے رہے جو نئے چیف ہیں ان کا فیوچر کیا کہتا ہے وہ پاکستان کے لیے کتنے اچھے یا ان کی پوزیشن کیسی رہی گی پاکستان کے نئے آرمی چیف پاکستان کے لیے کس طرح کیا وہ خوش قسمت ثابت ہو سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی پاکستان کے نئے آرمی چیف پاکستان کے لیے کیسے نظر آتے ہیں اور جناب اگر آپ نئے چیف کی بات کرتی ہوں تو بہت زبردست قسم کے نئی شروعات ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے مترکہ دیکھیں اتداء ہے اب آپ کو سیاست میں سیاسی لوگ آپ کو جو ہے آرمی والے لوگ سیاست میں کم نظر آئیں گے یہ تبدیلی آپ کو سب سے واضح نظر آئے گی سیاست والے لوگ سیاست کریں گے اور ملک کو سنبھالنے والے لوگ صرف ملک سنبھالیں گے آپ کو یہ والا سین نظر نہیں آئے گا کہ میوٹل آئے گا تو شاید زندگی کی پالیسیاں بدلیں پاکستان کی پالیسیاں بدلیں واضح پیغام ہے یہ کہ آرمی اب آپ کو پاکستان کی سیاست میں بہت کم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئے بہت شکریہ آپ بہت زبردست پریڈکشنز کی اور یقیناً جب ہم 2023 میں داخل ہو رہے ہیں تو سب ہی فکر مند ہیں کہ فیوچر کیا ہوگا تو فیوچر کے بارے میں بڑی پوزیٹیف پریڈکشنز ہیں لیٹسی کتنی صحیح ثابت ہوتی ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا